اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واجل فرجہ آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اگر تین موقع آپ پائیں اور یہ تین کام آپ نہیں کرتے تو سمجھے آپ نے جفا کی وہ تین کام کون سے ہیں فرمایا اَن يَسْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَسْعَلُهُ عَنْ اسْمِهِ وَا قُنِيَتِهِ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ہم سفر ہو جائے مل جائے کچھ دیر ان کو بات کرنا کا موقع ملے کچھ دیر ان کو چلنے کا موقع ملے مصابت کا موقع ملے لیکن وہ اس بندے کے بارے میں جب اس کا نام اور کونیت نہیں جانتا تو پھر اس کی نام اور کونیت کے بارے میں سوال نہ کرے کہ آپ کا کیا نام ہے آپ کی کیا کونیت ہے باتیں کرتا رہے نام تک نہ پوچھے اور اس بندے سے مرفت اور آشنائی نہ کرے تو یہ اس نے جفا کی دوسرا کون صاحب وہ کہا بھائی جو اگر آپ کو موقع ملے اور آپ نہیں کرتے تو سمجھے آپ نے جفا کی وہ یہ کہ اَنْ يُدْعَ الرَّجُّ الْعَلَىٰ تَعَامِنِ فَلَا يُجِبَا اَوْ يُجِبَا فَلَا يَاقُنَا کہ بندے کو دعوت ملے کسی مومن مسلمان کی طرف سے کھانے کی اور وہ یا تو دعوت قبول نہ کریں اگر قبول کریں اور وہاں پہنچ جائے اور وہاں جا کر دعوت پر پہنچنے کے بعد کھانا نہ کھائے فرمایا تو یہ کھانا نہ کھا کر اس شخص نے اس میں زبان کے ساتھ جفا کی اور تیسرا کام فرمایا کہ اگر انسان اپنی زوجہ کے ساتھ حلوت کرتا ہے جمعہ کرتا ہے ہم بسری کرتا ہے لیکن اس سے پہلے پیار محبت اور جدید زبان کے مطابق رومانس نہیں کرتا تو اس شخص نے یہ فعل انجام دے کر جفا کی موسیقی موسیقی